ایران کے بیلیسٹک مسائل حملے کے بعد اسرائیل ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ بات نتن یاہو کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر وہ ایران کے سنویدن شیل ٹھکانوں پر حملہ کرے گا تو ایران چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے اور اس لیے اس نے امریکہ سے ایران کی بیلیسٹک مسائلوں کو روکنے کے لیے تھارڈ ایر ڈیفنس سسٹم کی مانگ کی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں امریکہ اور روس کی بھی اب اس یود میں انٹری ہو گئی ہے کیونکہ ادھر امریکہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی مدد کر رہا ہے تو دوسری طرف ایسی خبریں ہیں کہ پوتین نے ایران کو اسرائیل کے حملے سے بچانے کے لیے اپنے لڑاکو جہاز سے لے کر سب سے ایڈوانس ایر ڈیفنس سسٹم تک سپلائی کر دیئے ہیں روس کی ایران اور اس کے ملیشیا گوٹو کو لے کر ہمدردی لگاتار بڑھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو چنوٹی دینے کے لیے روس اب میڈل اسٹ میں بھی اپنے پاؤں پسارنے لگا ہے اسی کڑی میں روس نے ایران اور اس کے سہیوگی گوٹو کو اپنا سین سمرتھن دینے میں اجافہ کیا ہے ساتھی اپنے زیادہ ایڈوانس ہتھیاروں کو سپلائی کرنے پر ویچار کر رہا ہے جس سے ایران اور اسرائیل کے بیچ کا ٹکراؤ اور بھی بچ سے بہتر ہو سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ایران نے یکرین یوت کے لیے روس کو جو رون اور بیلیسٹک مسائلیں دی ہیں وہ بدلے میں زیادہ شکتی سالی ہتھیار حاصل کرنے کا ایک جریعہ بھی ہو سکتا ہے ایڈوانس اینٹی شپ مسائلیں لیٹسٹ ایئر ڈیفنس اور ایس یو تھرٹی فائی فلینکر ایئر سپریریٹی فائٹر جیٹ جس کا ایران لمبے سمیسے انتجار کر رہا تھا ایکسپورٹس کی مانے تو ایران نے روس کو ایس یو تھرٹی فائی ف لڑاکو بیمانوں کا آرڈر دیا ہے وہ ایس فور ہنڈریٹ ٹریمف ایئر ڈیفنس بھی چاہتا ہے تاکہ وہ اسرائیل کی بہتر مسائلوں اور بائیو سینہ کا سامنا کر سکے اگر یہ سبھی سودے آگے بڑھتے ہیں تو روس، ایران اور اس کے سہیوگی ملیشیا کی سین نتاکتوں کو بڑھائیں گے بزنس انسائیڈر کو دیئے انٹرویو میں روائل یونائٹڈ سربیسز انسٹیٹیوٹ میں ایئر پاور اور ٹیکنولوجی کے سینئر ریسرچ فیلو نے بڑی جانکاری دی ہے جسٹین برونگ نے کہا کہ ایران کو ایس یو 35 ایس کی ڈیلیوری میں سمیہ لگے گا ساتھی فلائٹ کرو کو ٹریننگ دینے آوشک بنیادی ڈھاچے اور گراؤنڈ سپورٹ تیار کرنے بھی سمیہ لگے گا ان میں سے کوئی بھی اسرائیلی حملے کی یوزناؤں کو تورن پرہاو سے پرہاویت کرنے کی اسثتی میں نہیں ہے بتا دے کہ اسرائیل نے ایک اپٹوبر کو ہوئے ایرانی حملوں کا جواب دینے کی قسم کھائی ہے تب سے ایرانی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ روس نے پہلے ہی ایس یو 35 کا ایک سکوائیڈرن اور ایس 400 کی سپلائی کر دی ہے حالانکہ ایرانی سینہ کی اور سے اب تک اس پر کوئی پوچھٹی نہیں کی گئی ہے مانا جاتا ہے کہ ایس یو 35 ملنے سے ایران کی پرانی وائیو سینہ کچھ حد تک ایڈوانس ہو جائے گی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایران کو سال 1990 کے بعد سے ایک لڑاکو جیٹ نہیں ملے ہیں ساتھ اس سے ایران کو اپنے ایئر سپیس کی رکشہ کرنے کی طاقت میں بھی ایجافہ ہوگا باوجود اس کے عرب دیشوں کے پاس ایران کے مقابلے میں کہیں ادھک لیٹسٹ لڑاکو بیمان ہیں میڈل اسٹ انسٹیوٹ کی مانے تو روس کی اور سے سمیہ پر ڈیلیوری کو ایران کے لیے طاقت کے روپ میں نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ مانا جائے گا کہ ایران اسرائیلی حملوں کے خلاف خود کا بچاؤ نہیں کر سکتا ہے یہ ایک ایمرجنسی ڈیلیوری کی طرح لگے گا اس کا ایران کی شبی پر نیگیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا کہ ایران روسی جیٹ اور انسین سمپتیوں کے بینا خطرے کو ٹالنے میں اوسمرت ہے ایسی کم سمبھامنا ہے کہ روس ایران کو ایڈوانس ایس فور ہنڈریٹ کی سپلائی کرے گا یوکرین پر یود کے کارن روس کو اپنے ایر ڈیفینس سسٹم پر دباؤ ہے روس کو اپنے گولا بارود ڈیپو کو یوکرینی ڈرون حملوں سے بچانے اپنے سبھی ہوای رکشہ پرنالیوں کی ضرورت ہے اس کے لابا روس یمن کے ہوتی ودریوں کو اینتی شپ روس میسائل کی سپلائی پر چرچہ کر رہا ہے پی ایٹھ ہنڈریٹ کی رینج ایک سو چھیاسی مل ہے اور یہ راستے میں سموندر کی سطح کو چھوٹے ہوئے کافی نیچے اڈان بھر سکتی ہے یہ باقی اینتی شپ میسائلوں کے دلنا میں ادھیک ایڈوانس ہے